موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں سعودی عرب کی جانب سے ہندوستان کا حج کوٹا بڑھا کر دو لاکھ کر دیے جانے کے باس سعودی عرب نے ہندوستان کے حج کوٹے میں اضافے کے سلسلے میں ایک رسمی حکم جاری کیا فروری میں منقضہ ایک اجلاس میں جس میں ولی اہت سعودی عرب محمد بن سلمان وزیراعظم نیندر موضی وزیر قارجہ سوشمہ سوراج وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقمی نے شرکت کی تھی سعودی عرب نے حج کوٹے میں تقریباً پچاس ہزار کا اضافہ کیا تھا جس کے بعد ہندوستان سے فریض حج کی تکمیل کے لیے جانے والے آزمین کی تعداد دو لاکھ ہو گئی تھی مالے گام بم دھماکے کی ملزمہ اور بھوپال لوگ سبا حلقے کی بی جے پی امیدوار پرگیا سنگھ تھاکن نے ایک متنازع بیان میں کہا کہ پولیس افسر ہمند کرکرے کی چھپیس گیارہ ممبئی دشتگرد حملوں کے دوران اس لیے موت ہوئی کیونکہ انہوں نے انہیں ٹاچر کرنے پر کرکرے کو شراب دیا تھا پرگیا نے ان متنازع ریمارکس کے لیے بعد میں معافی مانگی لیکن بی جے پی نے اس سے بے تعلقی ظاہر کی دوسری طرف آئی پی ایس آفسر کے ساتھیوں نے آفسر کی توہین کرنے پر پرگیا کی مضمت کی کانگریس لیڈر ہارڈک پٹیل کو گجرات کے ظلہ سریندر نگر کے ایک موضع میں انتخابی ریالی سے خطاب کے دوران ایک شخص ترون گجر نے تماشا مارا پولیس نے یہ بات بتائی برہم ہارڈک پٹیل نے اس واقعے کے لیے بی جے پی کو مورد الزام ٹھہرائے اور کہا کہ یہ انہیں ہلاک کرنے کی ایک کوشش تھی تاہم اکمرہ پارٹی کے خائدین کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے انہوں نے اس واقعے کو لوگ سبا انتخابات سے قبل ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کانگریس کی جانب سے رچا گیا ایک ڈراما خرار دیا ترون گجر زیلہ محاسنہ کے کارڈی ٹاؤن کا رہنے والا ہے اس موقع پر کانگریس کارکنوں ہارڈک پٹیل کے حامیوں اور دوسروں نے اسے شدید مارپیٹ کا نشانہ بنایا جس سے وہ زخمی ہو گیا وہ فیل وقت زیر علاق ہے سماجی کارکن سوامی اگنیویش نے سابق ای ٹی ایس چیف ہنو کرکڑے کے بارے میں بھوپال کی بی جے پی امیدوار پرگیا سنگھ تھاکر کے ریمارکس کی مضمت کیے اگنیویش نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پرگیا تھاکر کی امیدواری سے زافرانی جماعت کی حقیقی نویت اور اغدار کا نظام ظاہر ہوتا ہے سماجی کارکنوں نے کہا کہ بی جے پی نے پرگیا کو ان کی روحانی عظمت یا سیاسی پختگی کی وجہ سے منتقیب نہیں کیا ہے اور ان دونوں چیزوں کا پرگیا میں فقدان ہے اسے اس لئے منتقیب کیا گیا کیونکہ وہ انتخابات کو فرقے والا نارنگ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اتو پردیش کے وزیرالہ یوگی عدیتینات نے اپنے اوپر لگی پابندی ختم ہوتے ہی ایک اور متنازع بیان دیا ہے انہوں نے سماجوازی پارٹی کے امیدوار کو بابر کی اولاد کہہ کر خطاب کیا بی جے پی کے اسٹار پرچارک کا یہ بیان ان پر الیکشن کمیشن کے ذریعہ آیت کی گئی 72 گھنٹے کی پابندی ختم ہونے کے بعد آیا ہے یوگی عدیتینات اتو پردیش کے سنبل میں انتقابی تشیر کر رہے تھے نیوز ایجنسی اے این آئی کے مطابق اس دوران انہوں نے کہا کہ سماجوازی پارٹی کے ڈاکٹر امیدوار شفیق الرحمان برخ نے انہیں ایک بار بتایا تھا کہ وہ مغل خاندان کے جانشین ہیں انہوں نے کہا کہ جب میں رکنے پارلیمنٹ تھا تو میں نے ایک بار سماجوازی پارٹی کے امیدوار جو خود رکنے پارلیمنٹ تھے ان سے ان کے آباد و اجداد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بابر کے جانشین ہیں میں حیران تھا وزیرالہ یوگی نے کہا کہ ایک طرف ایک ایسی پارٹی کا امیدوار ہے جو بابا بھیم راو ایم بیٹکر اور گوتم بودھ سے متعلق مقامات کی ترقی کرتا ہے دوسری طرف اپوزیشن کا ایسا امیدوار ہے جو خود کو بابر کی اولاد کہتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جو شخص وندے ماترم نہیں گانا چاہتا جو بابا صاحب کو مالا پہنانے میں ادم اتمنان محسوس کرتا ہے وہ آپ کے ورڈ کے قابل نہیں ہیں مالے گاؤں بم دھماکے کے معاملے کے ایک ملزم اور سادوی پرگیا تھاکور کے ساتھ ہی جیل جانے والے صدا کر چطر ویدی سادوی کو بی جے پی کا ٹکٹ ملنے سے کافی ناراض ہیں سادوی کے بی جے پی میں شامل ہونے اور پھر بھوپا لوگ سباسیٹ سے پارٹی کا امیدوار بنایا جانے کو انہوں نے پرگیا تھاکور کے لیے مارکٹنگ کا نتیجہ خرار دیا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیل تو اور لوگ بھی گئے تھے جن میں ہم بھی شامل تھے تو ہمیں ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا ہمیں یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے کہ بی جے پی نے دوسرے تمام ملزمین کو نظر انداز کیا اور صرف رگیا کو مارکٹنگ کی وجہ سے ٹکٹ دے دیا سمجھوتا ایکسپریس بم دھما کے معاملے کے قلیدی ملزم سوامی آسیمانند اور دیگر ملزمین کو خصوصی این نائی عدالت کی جانب سے باعزت بڑی کیے گئے فیصلے کو بم دھما کا متاثرین کی جانب سے چندگر ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس تعلق سے اپیل داخل کر دی گئی ہے یہ چیلنج جمعید علماء مہاراستہ نے دیا جو ایسے معاملات میں سرگرمی کا مظاہرہ کر دی ہے صدر جمعید علماء مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعید علماء مہاراستہ نے بم دھماکوں کے متاثرین کی جانب سے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اس بارے میں ممبئی میں جمعید علماء مہاراستہ قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزہ رازمی نے کہا کہ اپیل میں تحرید کیا گیا ہے کہ قومی تفتیشی ایجنسی نے ملزمین کو مبینہ فائدہ پہنچانے کے لیے محصر طریقے سے عدالت کے سامنے ثبوت و شواہد پیش نہیں کیے جس کے نتیجے میں ٹرائل کورٹ کو ملزمین کو بڑی کرنا پڑا گلزہ رازمی نے مزید کہا کہ اپیل میں تحرید کیا گیا ہے کہ اس معاملے میں گواہی دینے والے تقریباً تمام سرکاری گواہ منحریف ہو گئے کیونکہ اشتغاثہ نے ان کی حفاظت نہیں کی اور انہیں اعتماد میں نہیں رکھا جس کی وجہ سے وہ ملزمین کے دباؤ میں دوران گواہی عدالت میں اپنے ثابقہ بیانات سے منحریف ہو گئے وزیراعظم نہیندر موڈی نے گوشتہ پانچ سال کے اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں کی اخلاقی خوت کو توڑنے کا کام کیا ہے مسلمانوں کی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے موڈی کو منتقب کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی تقسیم کے بعد ہی ہندوستان میں مسلمان آبادی بڑھا کر ووٹ کے ذریعے سے اقتدار پھر سے حاصل کرنے میں لگے ہیں اس طرح کی زہر افشانی سے بھرا بیان بارہ بنکی سے بی جے پی امیدوار اپیندر سنگھ راوت کے پرچے نامزد کی داخل کرنے کے لیے نکلے جلوس کے لیے جمعہ عوام سے مقاطف ہو کر بی جے پی لیڈر اور نگر پالے کا پریشت نواب گنج کے سابق چیرمن اور مافیا ڈان ببلو سری واسطف کے گروہ اور زلے کے ٹاپ ہسٹری شیٹروں میں سے ایک رنجید بہادر سری واسطف نے رام نگر طرحے کے خریب واقعے پرمیشور کولڈ اسٹوریش کے میدان میں دیا انہوں نے ہندو ووٹروں سے کھلی اپیل کی کہ وہ ذات برادری کو چھوڑ کر بی جے پی امیدوار کے حق میں اوٹ کریں اگر مسلمان مذہب کی بنیاد پر متحد ہو سکتا ہے تو ہندو کیوں نہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس وقت اس طرح کا خابل اعتراض بیان بی جے پی لیڈر رنجید بہادر سری واسطف دے رہے تھے اس وقت سٹیش پر ریاست کے وزیر براہ انصاف و قانون بریجیش پاٹھک اور بی جے پی کے سابق نمبر پارلیمنٹ وینے کٹیار بھی موجود تھے صاف ظاہر ہے کہ بی جے پی کے بارے میں جو ان کے سیاسی مخالفین معاشرے وہ ملک کی گنگا جملی ثقافت کو ختم کرنے کا الزام آیت کرتے ہیں بی جے پی لیڈر رنجید بہادر نے اسی کے این مطابق یہ بیان دیا ہے اور اس پر بی جے پی کے بڑے لیڈروں کی خاموشی بی جے پی کے سیاسی موقف کی وضاحت کرتی ہے دہلی کے تیہار جیل میں جیل نمبر چار کے ہندو راشتر کے حامی جیلر نے انتہائی محتسبانہ رویہ اپناتے ہوئے مسلم خیدی کی پیٹ پر عوم گود دیا اطلاع کے مطابق تیہار جیل کے شبیر نامی خیدی نے جیل نمبر چار کے جیلر پر الزام آیت کیا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں پھر بھی میری پیٹ پر ہندووں کے مقدس حروف عوم کا ٹیٹو بنا دیا ہے خیدی نے عدالت میں اس تعلق سے جیلر راجس چوہان کے خلاف تحریری شکایت دج کروائی ہے شبیر نے کہا کہ مجھے مسلمان ہونے کی سزا دی گئی ہے اس تعلق سے تیہار جیل کے ڈی جی نے کہا کہ ڈی ڈی آئی جی پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اتوپردیش کے مہنپور دلے میں آج تقریباً چوبیس سال تک ایک دوسرے کے کٹن حریف رہے سماجوادی پارٹی کے بانی ملائم سنگی آدو اور بہوزن سماج پارٹی کی سربراہ مائعوتی ایک ہی سٹیج پر نظر آئے انیس سو پچھنو میں اتوپردیش کی سیاست میں ہنگامہ برپا کر دینے والے گیسٹ ہاؤز واقعے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب یہ دونوں لیڈر ایک ہی سٹیج پر آئے اس تاریخی واقعہ کا گواہ بننے کے لیے کرسچن گراؤنڈ میں ہزاروں لوگ موجود تھے وزیراعظم نے اندر مدی کی قیادت والی بی جے پی کو مرکز میں حکومت سے بے دخل کرنے کے ارادے سے ایس پی بی ایس پی مشتری کا ریلی میں ایس پی کے صدر اکھیلش یادو مائعوتی کے سبھتیجے آکا شانند اور بی ایس پی کے جنرل سیکرٹی ستیس چندر مشرا سمیت کئی اہم قائدین موجود تھے اس موقع پر مین پوری سے ایس پی کے امیدوار ملائم سنگھ یادو نے جل سیام میں بی ایس پی سربراہ کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ وہ مائعوتی کے حسان مند ہے جبکہ اسٹیج پر ملائم سنگھ کے آتے ہی مائعوتی نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہوئے واضح پیام دیا ایس پاکستان عمران خان نے آئندہ بھی کابینا میں تبدیلیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جو وزیر ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اسے تبدیل کر دوں گا نایہ وزیر اعظم اور وزیر دیفع پرنس محمد بن سلمان سے عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے ملاقات کی ہے اور ان سے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے بارے میں تبدیل کیا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے خطے میں ہونے والی تازہ پیشرف سعودی عراقی رابطہ کانسل کے تحت مشتری کا تعاون کو فروق دینے کے لیے کوششوں اور دونوں ملکوں اور ان کے برادر عوام کے مفاد میں تعاون بڑھانے کے مواقعے کے بارے میں بات کید کی ہے عراقی وزیر اعظم ایک بڑے وفد کے امراہ سعودی عرب کے دو روزہ سرکاری دورے پر ریاض کہنچے انہوں نے سعودی ولی حیث سے خبر فرمان اروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی تھی شاہ سلمان نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے عراق کے استحقام پر اپنے اتمنان کا اظہار کیا روزہش کانگریس کمیٹی کے نایب صدر ملو روی نے مجالی سے مقامی کے انتقابات میں امیدواروں کے انتقاب کا اختیار چیف نشٹر کیسی آر کو دیے جانے کو افسوس خرار دیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں صرف ایک شخص کی حکمرانی چل رہی ہے میڈیا کے نوائندوں سے بات کرتے ہوئے ملو روی نے کہا کہ چیف نشٹر نے تمام اختیارات کو اپنے آپ تک محدود کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ ایم پی ٹی سی اور زیٹ پی ٹی سی امیدواروں کے انتقاب کا معاملہ چیف نشٹر کے سپرد کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کیسی آر ہیدر آباد میں بیٹھ کر مجالی سے مقامی پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہنمان جہنٹی کے موقع پر منظم کردہ ویجے یاترہ کے دوران آج شہر نظام آباد کے آزم روڈ علاقے میں شرپسر نناصر نے منظم سازش کے تحت ایک مسجد اور مسلمانوں کی دکانات کو نقصان پہنچاتے ہوئے شہر کی پورا منفضہ کو مقدر کرنے کی کوشش کی ہوتایا جاتا ہے کہ پولیس نے ویجے یاترہ گزرنے والے علاقوں بالخصوص مسلم علاقوں میں دکانات کو شام چار بجے ہی بند کروا دیا تھا جیسے ہی یہ یاترہ آزم روڈ پہنچی جلوسیوں نے مسجد ملہ اشرف اس علاقے کی مسلم دکانات اور پارک کی ہوئی گاریوں کے علاوہ موٹر سائیکلوں پر سنگباری شروع کر دی یہ پتھر یاترہ میں شامل گاریوں میں رکھے گئے تھے مقامی عوام نے بتایا کہ اشران نے پولیس کی موجودگی میں مسلم طبقے کی دکانات کو نقصان پہنچایا چار کاروں کے شیچے توڑ دیا گیا اور پانچ موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا کمیشنر پولیس کارتکیا بھی فوری آزم روڈ پہنچ گیا اور تحقن دیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے نشاندہ ہی کرتے ہوئے خاتیوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ صورتحال پور امن ہے اور پولیس کی تلائی گردی میں اضافہ کر دیا گیا ہے عظیم تر شہر حیدر آباد کے اہم علاقوں کو جوڑتے ہوئے تیسرے منحلے کے میٹروریل کی تعمیر کے منصوبے کو ریاستی حکومت خطیت دی ہے اس سلسلے میں دہلی میٹروریل کو ڈیٹیل پروجیک ریپورٹ تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تیسرے منحلے کے تحت شہر حیدر آباد کے تین اہم علاقوں کو مربوط کرتے ہوئے ونتیس کلومیٹر میٹروریل کی روٹ کو حصد دینے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جو اس نئے منصوبے کے تحت میٹروریل کو بی ایچی ایل سے گچی بولی اور لکڑی کا پل تک ملایا جائے گا ذرائع کے مطابق بی ایچی ایل سے گچی بولی اور پھر لکڑی کا پل تک میٹروریل کو تیسرے مرحلے کے تحت تعمیر کرتے ہوئے میٹروریل کے پہلے مرحلے کی لائن سے مربوط کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا تیسرے مرحلے کے اس پروجیک میں ہیدر آباد میٹروریل کے ساتھ گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن کو بھی شراکت دار بنایا جا رہا ہے اس خصوص میں ہیدر آباد میٹروریل اور جی ایچ ایم سی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے عددان مشتری کا لاہی عمل کو تیار کرنے میں مصروف ہیں سیاست اور ملت فنڈ نے مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیوں کے لیے دوبودو ملاقات پرگرام اتوار 21 اپریل صبح 10 تا 4 بجے شام ریڈ روز پیلس روبرو حجہوز نام پلی میں مناخت ہوگا صدارہ جناب زاہد علی قہ ایڈیٹر روزنامہ سیاست کریں گے شہر کے مختلف مقامات پر ہوئے اس پریگرام کے ذریعے والدین اور سرپرستوں کو اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتوں کے زمن میں بڑی رہبڑی اور رہنمائی ملی ہے والدین کو چاہیے کہ وہ سسی انٹرمیڈیٹ بی ایسی بی کام بی ای یعنی گراجویشن ایم ایسی ایم کام روز گراجویشن کے ساتھ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس فارمیسی اور دوسرے تعلیم شعبہ جات ٹیکنیکی اور غیر ٹیکنیکی اغدثانی عالم کور محضور لڑکوں اور لڑکوں کے لیے بھی کاؤنٹرز رہے گا تاکہ ان کاؤنٹرز کے ذریعے والدین ایک دوسرے سے مشاورت کر سکے اور یہاں سے رہبری بھی مل سکے کمپیٹرز کی مدد سے لڑکوں کے فوٹوز اور بیوٹاٹاز کی تفصیلات بھی بتائی جائے گی اور ساتھ ہی پرگرام میں آن لائن ریشٹیشن کی سہولت والدین کے لیے درکار رہے گی ہنوان جہنتی جلوس کا پورا من طور پر اختتام عمل میں آیا لیکن تاریخی مکہ مجید کے پاس بات شرپسند ناصیر کی جانب سے پورا من فضاء کو مقدر کرنے کی ناکام کوشش کی گئی جلوس کا آغاز دوپیر رام مندیر گولی گوڑا چمن سے ہوا اور شہر کے کئی راستوں سے ہوتا ہوا تاربن سکندراباد ہنوان مندیر پر اختتام کو پہنچا مرکزی جلوس کے پیشن نظر ہیدراباد سٹی پولیس نے سیکیوریٹی کے وسیطر انتظامات کیے تھے چونکہ اتفاق سے ہنوان جہنتی جلوس جمعے کے روز نکالے جانے سے پولیس سخت چوکسی اختیار کی ہوئی تھی مرکزی جلوس میں کئی چھوٹی رائلیاں زم ہو گئی جس کے بعد جلوس میں کئی بجرنگ دل اور وشوہ ہندو پریشت کے کارکن شامل ہو گئے تاریخی مکہ مجید میں نماز جمعہ کے دوران وہاں سے گزرنے والے ایک جلوس میں شامل باس شرپسند ناصر نے اچانک اشتیال انگیز نعرے لگائے اور ممنوع گیت بھی بجانا شروع کر دیا جس کے ساتھ ہی وہاں موجود ایسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس چارمینار بی انجیہ اپنے عملے کے ساتھ پہنچ گیا اور شرپسند ناصر کو وہاں سے فوری آگے بڑھا دیا پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور شرپسندی میں ملویس افراد کی نشاندہ بھی کی جاری ہے شہر حیدر آباد میں ہنوان جہنتی کے موقع پر بی جے پی کے متنازع رکنے اسیملی راجہ سنگھ کی قیادت میں ہنوان مندیر گولی گڑے سے ایک جلوس نکالا گیا تھا جہاں اس رکنے اسیملی نے زہر افشانی کرتے ہوئے جلوسیوں کو مشورہ دیا کہ وہ ماہ رمضان مبارک کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ کسی خصم کے تجارتی کاروبار نہ کریں اس دوران کمشنر سٹی پولیس ہنجنی کمار نے بتایا کہ نماز جمعہ اور گوڈ فرائیڈے کے پیش نظر سیکیوریٹی کے وسیط اور انتظامات کیے گئے اور جلوس کے پیش نظر زیادہ دس ہزار ملازمین پولیس کو متعین کیا گیا تھا انہوں نے ہیدر آباد میں ہنمان جہنٹی کی جلوس کے پورا من افتتام پر شہریوں اور ملازمین پولیس سے زیادہ تشکر کیا در مجلی سے اتحاد المسلمین اسدو دین اویسی نے ہیمند کر کرے کے بارے میں ریمارکس پر پرگیا سنگھ تھاکور پر تنقید کی انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ ہیمند کر کرے ایسے لوگوں سے لڑتے ہوئے جہاں باق ہوئے جو پرگیا سے الگ نہیں تھے اسدو دین اویسی نے کہا کہ کر کرے کی موت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ دہشتگردی کی ایک ملزم نے انہیں شراب دیا تھا اسے برا لگا کہ بلکہ یہ شخص ووٹ دینے اور حکومت کو منتقب کرنے کے ہمارے حقوق کی حفاظت کے لئے لڑتے ہوئے جان باق ہوئے بی جے پی کس طرح ایسے ہمارے شہیدوں کی توہین کی جردت کر سکتی ہے